السلام علیکم پیارے دوستو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے چار مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی اگلا ہفتہ پھر تورات کھولی تو آٹھ جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات اور وصف کا ذکر پایا اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا تیسرا ہفتہ تورات کھولی تو یہی ذکر بارہ جگہ موجود پایا یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں تو انہوں نے بتایا ایک جوٹا شخص ہے معاذ اللہ بہتر یہی ہے کہ تُو اسے نہ دیکھے یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو ساتھیوں نے اجازت دے دی یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل با منزل چلتا رہا مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے تین دن ہو چکے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات سے روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں وہ بولا آپ کہاں ہیں اب سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے اگر وسال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا اگر یہ کہہ دوں وہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا بلاکھر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے کے چلتا ہوں مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آبکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تین روز پہلے وصال ہو چکا ہے یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم ہائے میرے سفر کی ناکامی اے کاش میری ماں مجھے نا جنتی جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پکتا اور وہ بھی پڑی تھی تو کاش آپ کی تعریف و تعصیف پر نظر نہ پڑتی اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی پھر کہنے لگا یہاں پر علی علیہ السلام موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاف اور حلیہ مبارک کا تعرف کرائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے وہ بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ ہاتھ سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے سار مبارک گول تھا اور پہشانی کشادہ آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی پلکیں دراز تھی ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شوائیں نکلتی تھی سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی ہتھیلیا پر گوشت تھے قدموں کے طلوے قدرے گہرے تھے بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی مثلاً کونیاں اور گھٹنیں آپ کی شانوں کے نبوت تھی یہودی کہنے لگا جو آپ نے بتایا اے علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سنگنا چاہتا ہوں فرمایا ہاں سلیمان جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو اپنے اببا جان کا جببہ ذرا بیج دو سلیمان دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے لہٰذا دروازے کو کھٹ کھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا وہ روتے ہوئے بولی میرے اببا کا جببہ کون پینے گا حضرت سلیمان آپ جببہ نکال کر لے آئیں جو سات جگہ سے خجور کے ریشا سے سلہ ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سنگا پھر دوسرے صحابہ اکرام نے پھر یہودی پکڑ کر سنگنے لگا اور کہتا تھا واہ ایسی یمدہ خشبو ہے پھر قبر شریف پر حاضر ہوا اسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے یکتہ و یگانہ ہے کہنات تیری نیازمند اور توں بے نیاز ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اے اللہ اگر میرا اسلام تیری برگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے یہ کہہ کر وہ وہیں گر گیا اور جان کی بازی دے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت بقی میں دفن کروایا تو پیارے دوستو کیسی لگی میری یہ آج کی ویڈیو اسی طرح اچھی اچھی اور پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں پیارے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ